پریج دلوڑ پیتا پرمیسر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑھائی کرتے ہیں میرے چندات جیویتی ہوا پرمیسر اس اندر سے سمیں کے لئے ہم آپ کا بہت بہت آدھر اور مہمہ اور سمبان کرتے ہیں ہیسو ناصری کے نام سے پیتا ہم آپ کے چھڑوں میں آتے ہیں اس صبح کے ٹائم بہور کے سمیں پیتا پرمیسر اور صبح سے لے کر کے سام تک اور سام سے لے کر کے آپ نے پیتا ہمیں سنبھال کر رکھا اس کے لئے بہت بہت آپ کو دل سے دھنواد کرتے ہیں صبح کے ٹائم بہتا آج آپ نے ہمیں جیون اور سوانس دیا آپ نے ہمارے پرانوں کی رچھا کی آپ نے ہماری دیکھ رکھی اسی لئے ہم سبھی لوگ آ کر کے اور اکتری تھو کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اور پرمیسر سے دعا کر سکیں پراتنہ کر سکیں بنتی کر سکیں ہی پرمیسر آج ہمیں اتنا گیان اتنی بدھی اتنی سمجھ اتنی طاقت دینے والا وہ خدا آج ہمارے ساتھ ہے آج کسی مسیح بھائی بین کو بدھی کی ضرورت ہے تو وہ پرمیسر سے گیان اور بدھی مانگ سکتا ہے کیونکہ وہ خدا کہتا ہے پربیس مسیح نے چلا چلا کر کے کہا کہ تم اپنے پیتا سے کچھ بھی مانگو جو آپ کی اچھا ہے جو آپ کی مرجی ہے کیونکہ پرمیسر اپنا جو آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں چتنی بھی لوگ اس میں پراتنہ کو گرہن کر رہے ہیں یہاں پہ ایج لیمٹ نہیں ہوتی کہ کوئی دس سال کا کوئی پندرہ سال کا کوئی پہتیس سال کا کوئی سو سال کا یہ معنی نہیں رکھتا پرمیسر کیلئے پرمیسر کے معنی رکھتا ہے کیول آپ کا من یعنی آج آپ کا من ایک بچے کی طرح کومل ہوگا اور بھی سواسنی ہوگا تو پرمیسر آج آپ کی جین میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا خدا ہے میں جانتا ہوں کہ سنسار میں بہت ساری دکتیں ہیں بہت ساری پرابلمز ہیں جو ریل ہیں کیونکہ آج ہماری جندگییں بہت ہم اتاس ہیں نراس ہیں اپنی جیون سے اپنے ہر ایک مسیح بھائی بہن اپنی اپنی پریسانیوں سے اس لیے اس خداون سے آپ کو سمع دینا چاہیے اس پرمیسر کو جس نے ہمیں اچھا سنسار اور پردوی کی رچنہ کی اس رشتی کو بانایا اور منوشیوں کی اتنا پیارا پرمیسر نے جیون دیا تو آج ہمیں تہہ دل سے پرمیسر کا سکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پتا میں آپ کو دل سے دھنواد کرتا ہوں اس زندر سے سمع کیلئے کہ پتا سا آپ نے مجھے بھور کے سمع آپ نے میرے بچوں کے پرانوں کی رچھا کی آپ نے میری رچھا کی آپ نے میری دیکھ رکھی آپ نے مجھے سمحالا آپ نے میرے گھر پریوار کو ماتا پتا بھائی بہنوں کو آپ نے سبھی کو سورج چیت رکھا اس کے لیے بہت بہت میں آپ بھار دل وقت کرتا ہوں پتا عیسو ناصری کے نام سے کہ میں آپ کی چڑڑوں میں آتا ہوں پرات نہ کرتا ہوں کہ خودہ میں اپنے گھٹنے ٹیک کر کے یدی آج اپنے گھٹنے کو ٹیک کر کے آپ پرات نہ کرتے ہیں تو خودہ ون آپ کی جندگی میں کام کرے گا یدی آج آپ بھاروسہ رکھتے ہیں بلیپ کرتے ہیں بسواز کرتے ہیں تو وہ خودہ آپ کی جندگی میں کام کرنے والا خودہ ہے عیسو ناصری کے نام سے اسی لیے آج آپ کو چھنتا نہیں کرنا ہے آپ کو آج آپ پرمیسر کے وچن کو آپ سبی لوگ سے میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس راتنہ کو اندھر تک کریے اندھر آپ کے دل میں کسی بھی پرکار کی درار ہے کسی بھی پرکار کی ٹنسن ہے کسی بھی پرکار کی کوئی بھی چوٹ ہے تو آپ اس راتنہ کا بھی بند کر دیئے کیونکہ جب تک آپ کا دل خوز نہیں ہوگا پرمیسن نے کہا کہا تمہیں ایک بالک کی طرح بند کر کے گرہڑ کرنا ہوگا بالک جو ہوتا ہے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو جنم لیتا ہے اور دو چار سال کا ہوتا ہے جب نہ وہ کسی پاپ کو جانتا ہے نہ کسی پننے کو جانتا ہے نہ کسی طریقے کا اسے بھید بھا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی اسور کے بارے میں جانتا ہے کیونکہ وہ خدا پرمیسن نے اسے ایک دم کومل بنایا ہے اور اس کے دل میں اس کے دماغ میں ابھی ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں جو وہ جان سکے کہ پرمیسن کون ہے خدا کون ہے اسی لیے جیسے آپ اپنے بچے کو سکھاتے ہیں کہ یہ آپ کو کرنا چاہیے اسی طریقے آپ کا بچہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرمیشن نے کہا کہ آپ کے بچے کی طریقہ آپ کا من ہونا چاہیے آپ کا دل ہونا چاہیے ساپ ہونا چاہیے سترہ ہونا چاہیے بچے کو جو گیان دیں گے جو سچھا دیں گے وہ ہی وہ سیکھیں گے کیونکہ ان کو گیان نہیں ہے لیکن آپ اتنے سمجھدار ہو چکے ہیں آپ اتنے طاقتور ہیں پرمیشن نے آپ کے اتنی طاقت دیتنی سمرد اتنی گیان دیتنا بودھی دیا آپ کو کہ آپ ہر ایک سیطانی طاقت سے لڑ سکتے ہیں اور اس خودا ون سے پراتنہ کر سکتے ہیں بنتی کر سکتے ہیں جس نے آپ کو جیون اور سواس دیا اسی لیے میرے پری بھائیوینوں آپ سبھی لوگوں کو یہ پراتنہ اندھا تک کرنا چاہیے یدی کسی کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں پراتنہ کرنے کے لیے سمجھ نہیں ہے تو پلیچ آپ سبھی لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو سمجھ نہیں ہیں پرمیشن کے سامنے آج اپنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے اور پراتنہ کرنے کے لیے بنتی کرنے کے لیے اور اس پراتنہ کو گرہڑ کرنے کے لیے یاسیز کو پانا چاہتے ہیں تو ہر ایک مسیح بھائیوین کمنٹ کے مات ہم سے بتائیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں آپ کے لیے پراتنہ کر سکیں اور اس ویڈیو کو جیدہ جیدہ سیئر کر دیں تاکہ اور لوگ جڑ سکیں اور لوگ پرمیشن کی مہمہ ہو سکیں یدی آج ہم ایک بکتی کو اگر پرمیشن کے وچن ملا سکتے ہیں تو پرمیشن کے جو سرگ دوتھ ہیں پھرستے ہیں وہ خسیاں منائیں گے سرگ میں وہ ہسیں گے اسی لیے آج یدی ہم پرمیشن کے سرگ دوتھوں کو خس کرنا چاہتے ہیں اور پرمیشن کے من میں ہم اپنا پیار پرتیر اپنا دکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں جرور دوسروں تک پہنچانا چاہیے اور دوسروں کو جڑنا چاہیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ہی سیئر کریں آپ جا کر کے خود بتا سکتے ہیں پرمیشن کے بارے میں کی پرمیشن کون ہے وہ خدا کون ہے وہ جندہ جیویت یہ ہوا پرمیشن کون ہے جو مرے ہوئے لوگ جیویت ہوتے ہیں جو اندھی لوگ ٹھیک ہوتے ہیں اور بہرے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں انہیک پرکار کے روگی ٹھیک ہوتے ہیں انہیک پرکار کے دکھ آپ کا جاتا ہے انہیک پرکار کے سمجھ سے آئے جاتی ہیں انہیک پرکار کی جو دکتیں ہیں پرابلم ڈپریسہ انہیں چنتائیں ہیں گھر کے سمجھے باہر کی سمجھے آفیس کی ہے اور بیجنس کی ہے جاب کی بہت ساری سمجھے آپ کے پاس ہے تو وہ خدا آپ کی جندگی میں کام کرے گا اور وہ خدا آپ کی جندگی کے ہر ایک مسیح بھائی وین کی گواہیہ بھی دیتا ہے ان کے چیون تاکہ وہ پرمیسر کی مہمہ کر سکے اس طورتی کر سکے اسی لئے یدی آج آپ آسیز کو پانا چاہتے ہیں اپنے بچے کے لائف کے لئے اپنے گھر کے لئے اپنے پریوار کے لئے اپنے ماتا پیتا بھائی بہنوں کے لئے کسی بھی آپ کا کوئی دوست ہے آپ کا کوئی فرینڈز ہے کسی کے لئے آپ بھی پریئر پراتنہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ نام نہیں لکھتے ہیں میں آپ سبی لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو نام لکھنا چاہئے کیونکہ یدی آپ نام نہیں لکھیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا ہم کس کی لئے پراتنہ کریں کس کی لئے نہ کریں اسی لئے جب بھی آپ کمنٹ کریں اس میں نام جرور منسن کریں تاکہ پرمیسر کی مہمہ ہو سکے اور پرمیسر کو مدھنوات کر سکے اور آپ کے نام لکھر کے پرمیسر کے سامنے ہم اپنے گھٹنے ٹک کر کے پراتنہ کر سکے دعا کر سکے تو یہ بات ہمیں اسے یاد رکھنا جب بھی کمنٹ کرنا آپ کو نام جرور لکھنا ہے نیچے اسی لئے پرمیسر آج آپ کو ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ خدا آج آپ کی زندگی میں کام کرے گا میں اسی لئے آپ کو پہلے سمجھاتا ہوں وچن اس کے بعد ہم پراتنہ کرتے ہیں پریئر کرتے ہیں کہ پیتا خدا ون آج ہم بیمار ہیں آج ہم چنتی تھے آج ہم دکھی تھے آج ہم پریشان ہیں اپنی جیون سے اپنے لائف سے اپنی ہر ایک پرکار کی سمجھے سے اپنی ہر ایک پرکار کی پروپلم سے تو آج وہ خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا کیونکہ ہم اس کے وچن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اور جو بیسک بات ہیں اسے جاننے کی ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہمیں چلانے سے اور پراتنہ کرنے سے اس کا کوئی اردھ ہے یا کوئی مہت اس کا نہیں رہ جائے گا اسی لئے پہلے آپ پرمیشن کے وچن کو آپ کو دھیان پور وقت سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے پرمیشنیں آج ہمیں دان کے بارے میں پرمیشن نے کہا لیکن اس سے پہلے پرمیشن نے ہمیں کیا کہا ہے سطروں سے پریم رکھو پرویس مسیح نے ہمیں سطروں سے پریم رکھنے کے لیے کیوں کہا ہے یدی آج ہمارے پاس میں اڑوس میں ہمارے گھر میں پریوار میں اور ہمارے ماتا پیتا بھائی بہنوں کے بیچ میں کسی بھی پرکار کی درار آ جاتی ہے کسی پرکار کی ریلیشن میں ہز بینڈ وائپ میں کسی پرکار کی پرمیشن آ جاتی ہے تو اس کے لئے پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ تم اپنے سطروں سے پریم کرو حالانکہ آپ کے گھر کی چوبکتی سدشیں ہیں وہ ایک جھگڑا ہوتا ہے لیکن پیار کا جھگڑا ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے وہ بات ٹھیک ہے لیکن جو آپ کے سطر مطلب دشمن جو آپ کو مارنے پہ طلاح ہو جو آپ کی چندگی کو برباد کرنے پہ آپ کے گھر کو آپ کے لائپ کو آپ کے کیریئر کے پیچھے پڑھا ہو تو یہ پرمیشن کا وچن کہتا ہے یدی اس کے لئے تو پراتھنا کرے گا اور اس کے لئے تو وچن پڑھے گا اور دھیان پروت سیکھنے اور سواجنے کی کوشش کرے گا تو پیتا آپ کی چندگی میں جرور برکت اور آسید دیں گے اس لئے پرمیشن نے کہا ہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے پریم رکھنا اور اپنے بیری جو بیری رکھتے ہیں آپ سے پرمیشن کو وچن کیا کہتا ہے اور اپنے بیری سے بیر پرنت میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے بیریوں سے پریم رکھو اور اپنے سطانے والوں کے لئے پراتھنا کرو یدی آج ہمیں کوئی سطاتا ہے آج ہمیں کوئی پریسان کرتا ہے آج ہمیں کہ ہماری لائپ میں ہماری جندگی میں کسی بھی پرکار کی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو یدی ہمارے جندگی میں کسی وقت کے کارڑ کسی وقت کے وجہ سے ہماری جندگی پرابلم آتی ہے تو ہمارا سطر ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یدی کسی کارڑ وقت کوئی وقتی کسی سے گلتی ہو سکتی ہے لیکن پرمیشن نے کیا کہا تو اپنے سطروں سے پریم رکھو تو اپنے ہر ایک ستانے والے کے لیے پراتھ نہ کرو دعا کرو تو اپنے بیریوں سے کبھی نفرت نمرت کرنا اپنے گھر سے اپنے پریوار سے اپنے ماتا پیتا بھائی بہنوں سے تو وہ پرمیشن آپ کی جندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا آج ہم حارثی کی استطیقی سے ہمارے حالات صحیح نہیں ہیں آج ہم بہت چوج رہے ہیں آج ہم پریشان ہیں اپنے جندگی سے اپنے گھر سے اپنے پریوار سے اپنے بچوں کے لائف کے لیے کر کہ ہمارے بچے کیا کریں گے ہمارے بچے کی لائف میں کیا ہوگا ہمارا بیجنس کیا ہوگا ہمارا چوب کیا ہوگا ہمارے گھر کے پریوار کے صدق سے کس استطیق میں ہوں گے کیا حالات میں ہوں گے ان کی لائف کیسی ہوگی تو یدی آج آپ آسیس کو پانا چاہتے ہیں تو یہ اس بچن کو دھیان سے سننا یدی آپ نے پریم کرنا سیکھ لیا تو آپ نے سنسار کو جیت لیا اگر سنسار کو جیت لیا جیسے پرویسو مسیح نے سنسار کو جیت لیا ہے مرتکو مسیح جی اٹھے اور پرمیشن نے کہا کہ تم ڈھرو مت کی کہ میں نے سنسار کو جیت لیا ہے یدی آج ہمیں سنسار کو جیتتے ہیں اور سنسار کے جو لوگ رہتے ہیں اگر ان سے ہم نے پریم کرنا سیکھ لیا یدی ہمارے بارے میں کسی کے من میں کسی کے پرتی یعنی ہمارے پرتی کسی کے وقتی کے اندر اگر بری بھاؤنا یا ہین بھاؤنا ہوگی تو ہم اس سے پریم نہیں کر سکتے اسی لئے آج آپ کو ہر ایک اپرادوں کو ہر ایک گناہوں کو ہر ایک سمشیاؤں کو آپ کو ختم ہوگا اسی لئے پرمیشن نے کہا ہے اپنے بیریوں سے پریم رکھو اور اپنے ستانے والے کے لئے پراتھنا کرو جس سے تم اپنے سورگی پیتا کی سنتان ٹھیرو گئے کیونکہ وہ بھلے اور پورے دونوں پر اپنا سور ادھے کرتا ہے کیا بہت مسیح بھائی بینے سے بولتے ہیں تو ہم نے تو پاپ نہیں کیا کسی پرکار کا کوئی کار ایسا نہیں کہ جو پاپ ہو سکے نہیں پرمیشن نے دیا ہے سب کو برابر سب کو پرمیشن نے ستند کیا ہے سب کو آجاد کیا ہے آپ کیا چھوڑنا چاہتے ہیں آپ کو اچھا یا برا آپ کو دونوں کو میں سے ایک کو پکڑنا ہوگا کیونکہ آپ دونوں کو لے کر کے نہیں چل سکتے ہیں مانتا ہوں کہ دو کنڈیسن آپ کی چیل میں آپ کے لائک نہیں ہوتی ہیں کبھی آپ اچھا کرتے ہیں کبھی برا کرتے ہیں کبھی ایسی حالات میں ایسی ستی آپ کے سامنے آ جاتی کہ آپ کو برے حالاتوں میں بھی آپ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے تو اسی لئے کھوڑا کہتا ہے کہ تیری چندگی میں کسی بھی پرکار کے کوئی پرابلم کوئی دکت نہیں آئے گی یادی تم میرے وچنوں کو سنتا ہے اور دھان پور وقت ان باتوں کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے تو میری تیری چندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا رکھوں گا تو آج ہمیں کیا کرنا ہے آج ہمیں کیول کیول بسواس رکھنا ہے بھروسہ رکھنا ہے اپنے سطروں سے پیم رکھنا ہے اور پرمیسر نے کیا کہا ہے ہمارے بہت مسیح بھائی بہن ہیں جو دان کو بھیجتے ہیں چاہے وہ دس روپے ہو بیس روپے ہو پچیس روپے ہو دیس روپے ہو کچھ بھی ہو جو ان کی اچھا ہے جو بھیجتے ہیں دان تو ہم ان کے لئے پراتنہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کی پرمیسر ان کے دھن میں ان کے گھر میں ان کے پریوار ان کے ماتہ پتہ بھائی بہنوں کے جیون میں برکت اور عاصیز دینا پتہ پرمیسر ان کی جندگی میں کسی بھی چیز کی کوئی گھٹی اور کمی نہ ہو کیونکہ وہ خدا آج آپ کی جندگی میں برکت اور عاصیز کو آپ کو دینے والا خدا ہے تو پرمیسر نے کیا کہا سعودھان رہو تو منوشوں کو دکھانے کے لئے اپنے دھرمے کے کام نہ کرو اپنا پیسہ دیا میں یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ پرمیسر کہتا ہے یعنی تم دکھاؤ گے تو یہ آپ کے بڑائی لوگ کریں گے پرمیسر کی مہمہ نہیں ہوگی وہاں پر اسی لئے پرمیسر نے کہا بڑے سعودھان رہنا دھیان رکھنا ان باتوں کی پرمیسر نے کیا کہا ہے نہیں تو اپنے سورگی پتہ سے کچھ بھی پھل لینی پرتی پھل نہ پاؤگی پرمیسر نے کہا ہے اسی لئے جب تو دان کرے تو اپنے آگے پرمیسر نے کیا کہا تہری نہ بجوا جیسے کپی شباہوں میں اور گلیاؤں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں میں تم سے سچ کہتا ہوں پرمیسر مسیح نے کیا کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کی پرمیسر کوشن کہتا ہے وہ اپنا پتی پھل پا چکے ہیں پرنتو جب تو دان کرے تو جو تیرا داہینا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جاننے پائے تاکہ تیرا دان گھپتا رہے اور تب تیرا پتا جو گھپتے میں ہے تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے پرتی پھل دے گا تجھے آسیس دے گا تجھے کیان دے گا تجھے بھرتی دے گا تجھے سمجھ دے گا تجھے وہ طاقت دے گا پرمیسر کا وچن کہنے کا مطلب ہے یدی تو دان کرتا ہے تو کیول اپنے من میں ہی رکھنا ان باتوں کو اس بات کو بھی سیس یاد رکھنا کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے آپ کو کسی کے سامنے یہ نہیں کہنا کہ میں نے اس وقتی کی مدد کی میں نے آج اس وقتی کی مدد کی اور اس کی جینوں میں نے اتنے پیسے خرچ کر دی اتنے میں نے پیسے دے دی یدی آج آپ پرمیسر کی مہمہ کرتے ہیں صدق کرتے ہیں تو پرمیسر آپ کو دو گناہ نہیں آپ کو دس گناہ نہیں آپ کو سو گناہ آپ کو پرتفل پرمیسر دے گا اس بات کو یقین رکھنا پروسہ رکھنا کہ جو جندہ جیویت یہ ہو پرمیسر خدا ہے وہ آپ کی جندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا خدا ہے اس لئے آج آپ کو گھاورانا نہیں ہے نہ ہی آج آپ کو چنتیت ہونا ہے نہ ہی آپ کو پریشان ہوں گا کیونکہ وہ جندہ جیویت یہ ہو پرمیسر آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا اس لئے دہر رکھنا بسواز رکھنا پرہتنا کو بسواز کے دورہ کرہنڈ کرنا کی پرمیسر میں آج آسیس دے گا آپ کے بچے کے لائف میں آپ کے گھر میں آپ کے پریوائر میں آپ کے فیملی میں آپ کے ماتا پیتا جو بھی لوگ ہیں جو بھی صدد سے آپ کے وائپ ہیں آپ کے اسپینڈ ہیں کوئی بھی آپ کو مجھ سے پراتنا کو کرہنڈ کر رہے ہیں تو پرمیسر آج آپ کی جندگی میں پرک کر دینے چاہ رہا ہے یعنی آپ کو کوئی کام رکا ہوا پڑا ہے آپ کو کوئی پیسہ رکا پڑا ہوا ہے تو آپ کے ایک آنڈ میں آنے والی سناسری کے نام سے حالیلویا حالیلویا دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کے بڑھائی کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں خودا واندھ ہم آپ کے سامنے آج کھٹنے کو ٹیک کر کے آپ کے سامنے بنتی اور پراتنا اور نویدن کرتے ہیں چنگائی کے لئے پراتنا کرتے ہیں نوکری کے لئے پراتنا کرتے ہیں گھر کے لئے پریوار کے لئے آج یہ دکھی تھیں چندگی تھیں پریشان ہے ہتاں سے اپنے جیون سے اپنے دنجریہ سے اپنے لائے پیشتائل سے اپنے بچوں کے جیون سے آج یہ بہت تنگ آ چکے ہیں سناسری کے نام سے آج ان کی جندگی کے حیرکے گھٹے اور گمی کو آپ پورا کرنے والے سر سکتی مان پرمیشور ہیں اسی لیے میرے پی بھائیبنوں آج بھروسہ رکھنا بسواس رکھنا بڑی حمد کے ساتھ بڑی ہواو کے ساتھ اس پراتنا کو کہن کرنا کے کہ آج پرمیشور آپ کو جو آپ کرجے سے دبے ہوئے ہیں آج جو چندگی تھیں جو آج پریشان ہے اپنی چندگی میں اپنے بیٹی کے جیون پر لے کر کے اپنے بیجنس پر لے کر کے اپنے چوب پر لے کر کے اپنے کیریئر پر لے کر کے ایک خدا وانداز آپ کو بسیس دینے جا رہا ہے آپ کو بلیس کرنے جا رہا ہے آپ کو واسیس دینے جا رہا ہے آپ کی جیون کی ہر ایک تھٹی اور کمی کو پرمیشر پورا کرنے والا وہ سر و سختیمان پرمیشر آپ کے ہاتھوں میں آج وہ آپ کو سوپنے جا رہا ہے اس ناظریک کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیش دھنوادیش پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ جو آج کر جسے دبے ہوئے ہیں آج جو بہت سے دبے ہوئے ہیں پربو آپ کو آج جات کرنے جا رہا ہے آپ دکھی تھیں چندی تھیں پریشان ہیں مصیبت میں ہی تکلیب میں ہیں آج پرمیشر آپ کو برکت دینے جا رہا ہے آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کی چندگی کے ہر ایک پہلے کو پرمیشر مجبود کرنے جا رہا ہے شٹرونگ کرنے جا رہا ہے آج مصیبت میں آپ گھیرے ہوئے ہیں تو آپ کو چندہ نہیں کرنا آپ کو حطاسہ اور نراسہ کو سامن نہیں کرنا ریسیب کریئے اس پراتنہ کو کیول ریسیب کریئے کی پرمیشر آپ کی چندگی کو بحال کرنے جا رہا ہے آپ کی ہر کے جیون کے جو آج گھٹی اور کمی ہیں ہر ایک ایک چیز کو مہیا کرانے والا خدا وہ آپ کے گھر میں آپ کے دل میں آپ کے من میں آپ کے پاس ہے اس و ناصری کے نام سے ہم آپ کے دیتے ہیں کہ ان کی جیون کے ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو آپ پورا کریں گے پیتا پرمیسر آج ان کے جندگی کے جیون کو آپ چھونے والے ہیں جو کمنٹ کر کے بتاتے ہیں پیتا اس و ناصری کے نام سے آج ان کو چھو پیتا پرمیسر اپنی جیون کی بارے میں وہ بتاتے ہیں پیتا پرمیشر ان کے جین میں کیا پرابلہ میں کیا دکتیں ہیں کیا جیون میں ان کی سمجھ جائیں ہیں پیتا آپ دیکھنے والے خدا ہیں اس مناسری کے نام سے اسی لئے خداوان ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں کہ پیتا آج ہماری پراتنہ کو آپ ریسیب پرمیشر آج ہماری پراتنہ کو آپ سنیں گے اس مناسری کے نام سے اور ہمیں جباب دیں گے اس مناسری کے نام سے ہر ایک مسیح بھائی 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 جو اس میں پراتنہ کر رہا ہے وہ پراتنہ کو ریسیب کرے گا ریسیب کرے کے کہ آج ان کی دیون کی دنچریا چینج ہونے والی ہیں ان کے لائف شٹائل چینج ہونے والی ہے ان کے گھر میں جو برکت نہیں ہوتی ہے جو پیسے کی کمی ہیں جو آردھی کیسی خراب ہو چکی ہے جو جوب میں کسی برکار کی ارچنے آ رہی ہیں تو پرمیشت اس کو دور کرنے جا رہا ہے سوناسلے کے نام سے آج آپ کی جیون کی جو بھی دن چریہ ہے جو آپ گھبرہات کو محسوس کر رہے ہیں چنتی تھے پریشان ہے اپنی نوکری کو لے کر اپنے پریوار کو لے کر اپنے گھر کو لے کر چنگائی کے لیے پراتنہ کرتے ہیں آپ کر جیسے دبے ہوئے ہیں تو پروہ آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے دکھ میں ہی مسئبت میں ہی تکلیف میں ہی سعادی کے لیے پراتنہ کرتے ہیں ہر ایک پرکار کی سمجھانوں کے لیے ہر ایک پرکار کی بیماریوں کے لیے پروہ بھی سمجھ کے نام سے مانگیاں دیتے ہیں کہ پریشان کے جیون کو آپ چھو پریشان تو اس سمیں پراتنہ کو ریسیب کر رہے ہیں بڑے دھیان پور وقت پریشان پراتنہ کو سن رہے ہیں پریشان کے کانوں میں پریشان ان کو آسیس دیجئے ان کے کانوں تک اگر یہ آواج پہنچ رہی پریشان کے دل کو جہن کو پریشان ہر ایک پرکار کے دکھ کو ہر پرکار کی مصیبت کو مٹانے والے خدا آپ ہیں ان کے گھر میں کسی بھی پرکار کی سمجھ جائے پیتا آپ ان کے جیون میں بہت بڑی گوہی آپ دینے جا رہے ہیں سن رہے کے نام سے پیتا آپ کو آسیس دینے جا رہا ہے آپ کی جیون کی ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پریشان پورا کرنے والا وہ سرو سکتیوان پریشان آج آپ کی جندگی میں تمام پرکار کی بیماری سیطانی داقت آج وہ ہر پرکار کی سمجھ سے آپ کی جیون سے جانے والی سن رہے کے نام سے سرو سکتیوان پریشان ان کے جیون میں ہر ایک ایک مسیب بھائی بین کو چھوپیتا پریشان چھوپیتا پریشان آج ان کے جیون کے دن چند جو بھی ہوئی سن رہے کے نام سے آج وہ چھائے سن رہے کے نام سے ہر ایک پرکار کے نقرات ہم بیچار ہر پرکار کے سکھ ہر پرکار کی گھبرہت ان کے جیون سے آج چھوڑ کے اچھا ہے اسو ناصرے کے نام سے وہ سیطانی طاقت تمام پرکار کی سیطانی طاقت اندقار کی سکتی اندقار کمپل اندقار کی طاقت ہر پرکار کی سمجھ سے آپ کی جندگی سے وہ جانے والی اسو ناصرے کے نام سے خدا آپ کو اچھاعت کرنے جارہا ہے آج آپ بہت چنتی تھے بہت پریشان ہیں بہت حتاز ہیں گزید آج آپ اپنی جندگی میں بیمار بھی اپنے بیمار رونوں کو پر ہاتھ رکھیں اور اس واحو سستان پر ہاتھ رکھ کر کے اس خوضہ کو اس برمیشر کو کہیے کہ پتا میں دھنواد کرتا ہوں اسو ناصری کے نام سے آپ کے سور گدودوں کے دوارہ پتا میری جندگی میں ہرکی مسیح بھائی بین کو آپ چھونے والے ہیں ان کی جندگی کے ہرکی گھٹی اور ہرکی پہلو کو آپ مجھبوت کرنے والے شراؤنگ کرنے والے ان کو جیون کو سوانس دینے والے پتا اس لئے بہت بہت میں دھنواد کرتا ہوں پتا بجا آپ کی جندگی کو چھونے والا ہے پرمیشر آپ کی جندی کو آپ کو بریس کرنے والا آپ تو آسیز دینے والا ہیں آپ کی جیمن کی ہرے کے گھٹے اور کمے کو پرمیشر پورا کرنے والا وہ خدا ہے اس لئے اس پراتنے کو ریسیب کریے گرہڑ کریے بسواز کے دورا ان کے ہردے میں بسواز کو وہی ہر پرکار کے نکراتوں بیچار آسف کو دھوڑ کیجئے تمام پرکار کے کلے سنکٹ انہیں چھوڑ کے چلے جائیں پویترات مصر سر سے لے کر کے پیر تک تمام دکھ اور درد بھرے انگوں کو چلا دیجئے اسو مسیح کے نام سے پیرے سے لے کر کے پیتہ پرمیشر ان کے تمام پرکار کی بیمار انگوں کو چلا دیجئے اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے آگے دیتے ہیں ستو اور دوشتہ آتموشت اور سیطان اور سیطانی طاقت جو تمام پرکار کے آج اس کی جندگی میں کام کرتی ہیں چاہے وہ کسی بھی پرکار کی سکتی ہو کسی بھی پرکار کی سامرد ہو کسی بھی پرکاری کو وہ اندکار کا بلو اندکار کی سکتی ان کی جیون سے آجا وہ اچھانے والی ہے آج جس بجنس میں آپ ہاتھ لگاتے ہیں اس میں آپ کا بجنس سفل نہیں ہوتا لیکن کوداون کہتا ہے گیتیلی جندگی بہت بڑے بڑے کام ہونے جارہے ہیں بڑی بڑی آپ کو سفلتہ ملنے جارہے ہیں بڑی بڑی چیچ آپ کو ملنے جارہے ہیں سناسری قنام سے بڑی بڑی اپلبدیاں آپ کو ملنے جارہے ہیں جس استان میں آپ جائیں گے وہاں پر آپ کو آسیس ملنے جارہے ہیں جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ آپ کو برکت اور آسیس ملنے جارہے ہیں جس جوپ میں آپ کرتے ہیں اس جوپ میں پرمیشل آپ کو بھیر ساری برکت اور آسیس دینے جارہا ہے جس بجنس میں آپ نے ہاتھ لگا جس بجنس کو آپ کرتے ہیں پرمیشل اس میں بھیروں برکت اور آسیس دینے جارہا ہے سناسری کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ اندنیم آب چیچس یہ سناسری کے نام سے خدا ہم رات نہ کرتے ہیں کہ ہر پرکار کی سمشیہ ان کے جیون سے جائے چھوڑ کی سناسری کے نام سے جائنے والی آپ کے سمشیabsوں کو حج واجاد کرنے والا خدا ہے ہر پرکار کی بیماریاں جو آپ کی جیون میں سیطانی طاقت لاتا ہے جو سیطان آپ کی جندگی میں روگاڑو بشاڑو اور نیربالتاؤں کو آپ کو جیون میں دیکھنے کو ملتا جو ہر پرکار کی سمشیہ آپ کی جیون سے جلانے والا ہی سناسری کے نام سے چوتی ان پر چم کے تمام پرکار کے اساد روح اور انتکاری روح پتہ پویترہ آدمہ دورہ آگ کے دورہ سیسے لے کر کے پیر تک تمام پرکار کے دکھ بھرے انگوں کو جلسہ دیجی سناثری گنام سے ہر پرکار کی سمجھیں ان کی جیون سے جائے پتہ پرمیشن چم کے کھیتی میں ہیں گھر میں ہیں پریوار میں ہیں ماتا پتہ بھائی بہن میں کہیں بھی کسی سطھان میں رہتے ہیں کسی بھی راجے میں کسی بھی سہر میں کسی بھی گاؤں میں کسی بھی کسی بھی سطھان میں کسی بھی دیش میں کیوں نہ ہو کسی بھی ادھر کنٹری میں کیوں نہ ہو آج ان کو پرمیشن برکت دینے جا رہا ہے ان کو واسیس دینے جا رہا ہے ان کی جیون کی ہرکی گھٹے اور کمیں کو پرمیشن پورا کرنے چا رہا ہے آپ پر جیسے دبے ہیں بہت سے دبے ہمیں دکھ سے ہیں تن مسیبت سے تکلیب سے انیک پرکار کی چھٹکار آپ کو پنسر دینے جا رہا ہے جب آپ بسواس رکھتے ہیں حمد رکھتے ہیں بھروس رکھتے ہیں تو آپ کی جندگی میں ہر ایک پرکار کی سمجھ سے اجاز کرنے جا رہا ہے چاہیے وہ کسی بھی پرکار کا کینسر ہو کسی پرکار کا درد ہو کسی پرکار کا سیر میں درد ہو پیروں میں درد ہو ہاتھوں میں درد ہو گھٹنوں میں درد ہو کسی بھی پرکار کی بیماری آپ کی جیون سے کیوں نہ ہو آگیا دیجئے آج آگیا دیجئے آپ کی جیون کی ہر پرکار کی سمشیہ اچھانے والی ایسو ناصری کے نام سے ہر پرکار کی بیماریاں آپ کی جندگی سے اچھانے والی ایسو ناصری کے نام سے فیٹ میں درد ہو آپ کی سیر میں درد ہے ہاتھوں میں درد ہے پیروں میں درد ہو گھٹنوں میں درد ہے ایسو ناصری کے نام سے آگیا دیجئے سی وقت آج وہ آپ چنگا کرنے والا ایسو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے پرمشہ راپ کو چنگہ کرنے جارہا ہے پرمشہ راپ پرمشہ راپ کو چھڑانے جارہا ہے پرمشہ راپ کی جندگی کہرہ کی گھٹے اور کمیوں کو پورا کرنے والا خودہ ہے وہ ہر پکار کی سمجھت کو آج اجاعت کرنے جارہا ہے وہ پیتہ آپ کی جیون کی ہر پکار کی پرابلم کو دور کرنے جارہا ہے سناسری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنواتی شدہ وہ آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی کے ارتین دنی معبشی جسی سناسری کے نام سے خودہ ون آگیاں دیتے ہیں کہ ہر پرکار کی سطروں ہر پرکار کی دشتہ آتماں ہر پرکار کی بیماریاں روڑ وشارڈوں اور نربالتاؤں کو عجید کرنے جاری سناسری کے نام سے چاہے وہ کسی پرکار کی سکین پرابلوں مسید میں درد ہو انیک پرکار کی سوجن ہو انیک پرکار کی خانسی ہو پیلیا ہو آٹھ ہو انیک پرکار کا کب جو سیدھو پیمپلس انیک پرکار کی پرابلوں سے آپ کی چندگی سے واجشات کرنے والا خودہ ہے آپ کی ہر پرکار کی مدمع کی بیماریاں جانے والی ہے ہر پرکار کا بخار سردی جو خام انیک پرکار کی سمجھ سے چھوٹی سے لے کر کے بڑی تک انیک پرکار کی پرابلوں آپ کی چندگی سے جانے والی ہے آپ کے بیٹے کو واسیس دینے والی ہے آپ کے بچے کو واسیس دینے والا ہے آج وہ خودہ آپ کے برکت کو آپ کو دگنا کرنے والا ہے آپ کی بجنس کو دگنا کرنے والا ہے آپ کو چار گناہ آپ کو سو گناہ فرمیسر دینے والا ہے اس مناصری کے نام سے آج وہ آپ کو جیون میں آسیز دینے والا ہے اس مناصری کے نام سے آج اس کے پراتنے کو ریسیب کریے کیول ریسیب کریے بڑے حمد کے ساتھ بڑے ہواو کے ساتھ بڑے دہر کے ساتھ آج وہ ہر پرکار کی چنداؤں کو میٹھانے والا خودہ ہے آج وہ ہر پرکار کی ٹی بی ہر پرکار کی نین نان آپ کو ہر پرارکار کی بلٹ ویسر ہائی لوگ جو ہوتا ہے آپ کے سیر میں درد ہے پیرو میں درد ہے لکوا ہے نیک پرارکار کی چکر آتا ہے سکین پابلم سے جوار ہے نیک پرارکار کی اجلی سیر میں درد ہے نیک پرارکار کی کالی خاصی ہونچی وہ بھی کسی پرارکار کی سمسیہ آجی سنسار میں ہیں آپ کو گھبرہات ہم نے بیٹے کے جیون کلکر کے چنتی تھے پریشان حطا سے آپ کو بلکل بھی لیراستہ کو محسوس نہیں کرنا ہوگا آپ الجھن میں آپ گھبرائے ہوئے ہیں نیک پرارکار کی پرابلم میں فیسکلی اور مینٹری آپ بہت ٹاوچر ہو چکے بہت پریشان ہو چکے بہت حطا سے ہو چکے بہت آپ نے دوائی کرا لی علاج کرا لی آپ نے بہت زیادہ کچھ کروا لی لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن خودہ آپ کو آج چاہت کرنے جا رہا ہے کے بعد اس پرارکار کو ریسیب کریے ریسیب کریے کیا آپ کی چندگی کو پرمیسہ چھونے جا رہا ہے اس ناصری کے نام سے آلیلویہ حالیلویہ دھنمادی شدھنمادی شکرک وہ آپ کی ستی ہو ہر پرکار کی ہر دیر روگ پیتا پرمیسہ ہے فیسکلی اور مینٹری پیتا پرمیسہ ہے ہر پرکار کے مانسک تناہ ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کے تمام پرکار کے دردیں پیتا جن کے دور کرنے جا رہے ہیں اس ناصری کے نام سے آج پرمیسہ کی سرگروت آپ کے گھر میں آسیز دینے جا رہے ہیں آپ کو برکت دینے جا رہے ہیں آپ کو چھونے جا رہے ہیں آپ کہیں بھی کسی بھی اس تھان میں کیوں نہ کھڑے ہوں آج آپ کو پرمیسہ برک لوگ کو دور کرنے جا رہا ہے خدا کہتا ہے کہ تو مرڈر مرڈر چنتہ مت کر کے کہ میں تیرا يحوہ پر مشہ چندہ جیویت یحو پر مشہ میں تیری سنگ ہوں ادھر ادھر مطا کہomen تیرا خدا میں تیرا پر مشے یہ ہوا ہوں کیا تھی تو مجھ پر یقین دکھتا ہے بحقیٰ دکھتا ہے تیری جندگی کی ہر ایک راستے وہ آسان ہونے جا رہے ہیں ہر پکار کی پرابلم آسان ہونے جا رہی ہیں ہر پکار کے چندہیں آپ کی جیون سے آسان ہونے جاری ہے ہر پرکار کی مصیبت ہر پرکار کی چندہیں ہر پرکار کی انیک پرکار کی شمس سے آپ کی جیون میں آپ کی لائک میں تیسو ناصری کے نام سے خودہ ون ہم آسیس کو مانگتے ہیں پیتا پرمیسر ہمارے بجنس میں ہمارے جوب میں ہمارے گھر میں ہمارے پریوار میں ہمارے بچوں کے جیون ہمارے بیٹی کے جیون ہمارے بیٹی کے جیون میں انیک پرکار کی سمسشہ انیک پرکار کی پرابلم ہے خود آپ کو برکت دینے جا رہا ہے آپ کسی بھی کنڈیسن میں کیوں نہ ہو آپ کسی بھی حالات میں کیوں نہ جس طریقے سبوں پر دیسا دہائیتینیوں پرمیشن کو اچند کہتا ہے تو آج روٹا ہے تو آج دکھی تھے تو چنتی تھے پریشان ہے حطا سے نراس اپنی چندگی میں تو چنتہ مت کر بروسہ رکھ اس خدا پر اس پرمیشن پر یقین رکھ بروسہ رکھ کیونکہ آج پرمیشن آپ کو آج جات کرنے جا رہا ہے آپ کی جیون کو بدلنے جا رہا ہے آپ کو دھیرو برکت اور آسیز دینے جا رہا ہے آپ کی ہر ایک انگو کو ٹھیک کرنے جا رہا ہے پرمیشن ہر پرکار کی بیمادیوں کو ہر جو آپ کے کام بند پڑی ہیں ہر پرکار کی سمجھ سے آپ کی جیون میں آپ کی لائب میں تو پرمیشن آپ کو آج جات کرنے جا رہا ہے آپ کے کوئی کام سفل نہیں ہوتا تو پرمیشن کہتا سفل ہوں گے ہر پرکار کی مصیبتیں ہر ایک چیز کو مہیا کرانے والا کھوڈا ہے وہ ہر ایک چیز کو دینے والا کھوڈا ہے وہ ہر ایک چیز کو دینے والا پرمیشن ہر آجی سناصری کے نام سے خوداون ہم پراتنہ کرتیں اس سر وہ سکت ایمان پرمیشن پر یقین رکھتیں بھروسہ رکھتیں جتنے مصیب بھائی بین کمنٹ کے ماجیم سے بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر کے لئے پریبارے کے لئے ان کے ماتہ پیتہ بھائی بینوں کے لئے پراتنہ کریں ہم جرور پراتنہ کرتے ہیں ہر ایک مسئلہ بھائی بین کمنٹ کرے گا جتنے لوگ اس طرح پراتنہ کو گرہڑ کر رہے ہیں ان کی چیو ان کو پرنسل بلیس کرنے جارہا ہے ان کو واسیز کرنے جارہا ہے آپ کی دورہ پبیتر آتما آپ کی دورہ سے اس لے کر پیر تک آپ کے ہر پرکار کے دکھ ہر پرکار کی مصیبت تو کوئی چلانے جارہا ہے آپ کے بجنس کو دس گناہ نہیں سو گناہ پرمیسر آپ کو بڑھانے جارہا ہے آپ کے جوب میں پرمیسر آپ کو ترقی دینے جارہا ہے آپ کے جوب نہیں لگتی ہے پرمیسر کہتا ہے تو بھٹک رہا ہے تو بھٹک رہا ہے پرمیسر آپ کو آسیز دینے جارہا ہے آپ کی جندگی کے ایک نیا مارک دینے جارہا ہے ایک اتب مارک دینے جارہا ہے ایک نیا راستہ آپ کو پرمیسر دینے جارہا ہے آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو بلکل بھی چنتیت نہیں ہونا ہے آج آپ پر جھوٹی چمکے گی آج وہ پرمیسر کے سرگدوتوں کے آج آپ کے آسیز دینے جا رہے ہیں آپ کی جیون کی ہر ایک پرکار کی نکر آتما نیگیٹو سونچ جو ہے اپنے آپ کو ہین بھاؤنوں سے دیکھنے تو پھٹا آپ کو آسیز دینے جا رہے ہیں آپ کو برکت دینے جا آپ کی گھر میں تمام پرکار کی دوشتہ آتما تمام پرکار کی پیروں میں در سیلوں میں در اپنے پرکار کی کلیس ہیں آپ کی جیون میں آپ کی سنگٹ میں آپ بہت پریشان ہیں اپنی جیون سے لے کر ایک اپنے گھر سے لے کر ایک اپنے پیمیلی سے لے کر ایک اپنے پریوار سے لے کر تو خودہ آپ کو اچھات کرنے جا رہا ہے ہر پرکار کی تمام پرکار کی سمجھانوں سے آپ کو اچھات کرنے جا رہا ہے ریسیب کریئے کہیئے خودہ بانسے کی سناسرگ نام سے میں ریسیب کرتا ہوں اس پرکار کو پیتا پرمیشن اور مجھے آپ آسیز دیں گے تجھے برکت دیں گے میری جیون میں میرے گھر میں پرمیسر پرویز مسیح کے پاس ہے یعنی اس خدا پر یقین رکھنے بھروسہ رکھتے ہیں تو آج ہماری جندگی کے ہر ایک مسکل گھڑی کو آسان کرنے جارہا پرمیسر ہر ایک مقسم مسکل جو ہماری جیل میں سمجھ آئے ہیں اس کو پرمیسر اجاد کرنے جارہا ہے اجاد کرنے جارہا ہے حالی لیہ دھنو آدیش و دھنو آدیش و پربو آپ کی ستیح و آپ کی محب کے پڑھائی کرتے ہیں ہندہ نیم آب جیجز اس سناسری کے نام سے ہر پرکار کی سمجھ آئیں ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی رگاڑوں وشاروں اور نرپلتائیں آج وہ ہماری جیون سے جانے والی ہے آج ہماری جیون سے سمجھ سیت جانے والی اس سناسری کے نام سے آج آپ کو بیسر اجاد کرنے جارہا ہے آج آپ پھرکار کی بیماریاں کو ہر پرکار کی دکھ کو ہر پرکار کی مصیبتوں کو جو بسواس رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں بیتا پرمیش ان کی جندگی کو چھو پیتا پرمیش بلیس کر بلیس کر ہر پرکار کی سنکٹ سے ہر پرکار کی چطور سیتان جو آپ کی جندگی میں پرمیش کی ہر گھٹی اور کمی کو پرنیسر پورا کرنے والا خدا ہے اس سیتان کی جیون میں ہر گھٹی اور کمی کو لگا کر گھٹ لگا کے بیٹھا ہے آج اس کو اجھاچ کر ہر پرکار کی سمجھ سیاست اجھاچ کر اسو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنو آدیش دھنو آدیش دھنو آدیش پربو آپ کی ستی آپ کی بیمہ آپ کی بڑھائی کرتے ہیں دنیم آپ چیزی اسو ناصری کے نام سے خودہ ون ہم آپ کے چڑھوں میں آ کر یہ پراتنہ کرتے ہیں اسو ناصری کے نام سے بیتا پرمیش آمین میرے پری بہبینو آج بھروسہ رکھنا بسواس رکھنا پرمیش نے آپ کو ڈھیرو پرکت اور آسیز دی ہے آج آپ کو چندت نہیں ہونا ہے آج آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو مسیبت میں آج پرمیش ہر ایک مسیبت سے ہر ایک ایک گھٹے اور کمیش پرمیش ہر ایک مسیب بھائی بہنوں کو نکالنے والا خودہ آپ کے سنگے آپ کو ڈیبنا نہیں ہے آج آپ کل جھن میں نہیں آنا ہے نہیں آپ کو خبرہ ہٹ کو محسوس کرنا ہے خدا آپ کو آسیز دے گا جس طریقے پرمیش نے سب اپد اسے کندھائی تینے پرمیش نکالنے والا تو دھہر رکھ بسواس رکھ بھروسہ رکھ تیری جین میں ڈھیر ساری خوصی آئیں گی یعنی تیرے آسو آج بیٹھیں تو پرمیش آپ کو برکت اور آسیز دینے جا رہا ہے آپ کی جندگی کے پرمیشہ کو دھنمات کریں یعنی آج آپ آج پرمیشہ کی وچن کے لے کر کے سنتے ہیں آپ نے سنا آپ نے پراتنہ کی آپ نے بنتی کی اس ویڈیو کو جیدہ سیئر کریں اس پراتنہ کو تاکہ اور لوگ کلیشیاں میں جوڑے اور لوگ پربو میں آئیں اور پرمیشہ ان کو بھی برکت دے آپ کو ڈھیروں آسیز دے اور جیدہ سیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کس کے لئے پراتنہ کرنا ہے آپ کے گھر کے لئے آپ کے پریوار کے لئے آپ کے ماتا پیتا بھائی بہنوں کے لئے تو بسواس کرتا ہوں کہ آج پرمیشہ کی وچن سے اپنے پرمیشہ آپ کو برکت اور آسیز دی ہوگی آپ کو ڈھیروں برکت اور آسیز پرمیشہ دینے جارہا ہے اس مناظرین کے نام سے اس لئے یدی آپ کو ڈونیشن کو بھیجنا چاہتے ہیں پرمیشہ آپ کو برکت اور آسیز دے جتنے مصیب بھائی بین ڈونیشن کرتے ہیں ان کو پرمیشہ برکت اور آسیز دے گا آپ چنتت مر کریے آپ بھروسہ رکھیں بسواس رکھیں پرمیشہ آپ کو بہت ساری برکتیں اور آسیز دینے چاہ رہا ہے اس مناظرین کے نام سے آپ کو پراتنہ کرنا ہے شبہ شام ہمیشہ پراتنہ کرنا ہے یدی آج آپ بسواس رکھتے ہیں پرمیشہ آپ کو بہت برکت اور آسیز دینے چاہ رہا ہے اس مناظرین کے نام سے پرمیشہ آپ کو برکت اور سلامت رکھیں آپ کے گھر کو آپ کے پریوار کو آپ کے ماتہ پتہ بھائی بینوں کو سبھی کو ہر پرکار کی شمیشہ تو آپ کو پرمیشہ بجا کر کے رکھے گا اس مناظرین کے نام سے پتہ پرمیشہ آمین